اللہ اکبر اللہ اکبر امام مہدی علیہ السلام کے مطلق یہ کتاب بہت بہترین ہے حقیقت مہدی یہ بہت بہترین کتاب ہے اور سپیشلی اس میں جو غیبت کا باب ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب غیبت اختیار کریں گے اور غیبت اتنی طویل ہو جائے گی کہ ان سے محبت اور عقیدت کرنے والے لوگ شک میں پڑ جائیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے یہ تصور کر لیں گے کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے اور انہوں نے دوبارہ نہیں آنا اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ امام نے واپس نہیں آنا تو احادیث میں اور روایات میں آتا ہے کہ وہ مٹ جائے گا جو یہ عقیدہ رکھے کہ امام پاک نے نہیں آنا اب اس میں جو بات کی گئی غیبت کے حوالے سے وہ لوگ جن کے دلوں میں امام مہدی کی غیبت کے بارے میں شک ہے ان پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث صادق آتی ہے کہ جس نے ظہور امام مہدی کا انکار کیا اس نے اس چیز کا کفر کیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی یعنی اس چیز کا اس نے انکار کیا اور وہی مومن خالص اور باقی رہے گا جس نے ان کی امامت پر اعتقاد اور یقین رکھا خواہ غیبت کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جتنی مرضی دیر ہو جائے لیکن شک نہیں کرنا پر جس نے غیبت امام اور اس کے بعد ان کے ظہور کا انکار کیا وہ مٹ جائے گا وہ مٹ جائے گا اس لیے ان کے ماننے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ غیبت کے دوران استقامت سے ان کے ظہور کا انتظار کریں جب ہم مشکلات دیکھتے ہیں کہ اتنی مشکلات غیبت کے دوران کے امام پر قائم رہنا تو ہمیں یہ بات یاد آتی ہے کہ سرکار پاک نے کئی ذاکرین کو کہا تھا استقامت کی دعا کرو استقامت کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو استقامت دے اور ہم نے دیکھتے بھی ہیں کئی لوگ جو امام مہدی الاسلام کا انتظار کرتے کرتے بھی اب آہستہ آہستہ وہ مکرتے جا رہے ہیں کہ امام نے نہیں آنا آگے کیا چیزیں بیان کی گئیں اور یہ نہ کہیں یہ کیونکہ حالات تو بہت بہتر ہیں اب تک اور یہ نہ کہیں کہ ظہور کیوں نہیں ہو رہا یا اب تو ظہور ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ یہ ان کی مسئلت و حکمت میں مداخلت اور اعتراض کرنے کی مترادف ہے اسی طرح امام مہدی الاسلام کے متعلق کوئی وقت معین کرنا فی الحقیقت اپنے آپ کو علم غیب میں خدا کا شریف ٹھرانا ہے یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے امام مہدی الاسلام کا وقت نہیں بتانا کہ فلان وقت میں امام مہدی الاسلام کا ظہور ہو رہا ہے سرکار پاک سے پوچھا گیا امام مہدی الاسلام کا ظہور کب ہوگا سرکار پاک نے نہیں بتایا بار بار عرض کی گئی ہے سرکار کوئی وقت بتا دیں کوئی سن بتا دیں سرکار نے فرمایا کہ موسی الاسلام دو دن کا کہہ کر گئے تھے چالیس دن بعد آئے تھے اور اگر میں بتا دوں کہ فلان سن میں امام مہدی الاسلام آ رہے ہیں اور اس سال میں نہ آئے تھوڑی تاخیر ہو گئی تو تم تو یہی کہو کہ جھوٹھے ہیں تمہاری حیثتی کیا ہے یعنی کہ جو بندے وقت کا تعین کرتے ہیں وہ سراصل مطلب ہے حقیقت کے خلاف ہے آگے کیا فرماتے ہیں جب غیبت طویل ہو جائے تو امام کے بارے میں شک نہ کرو یہ حدیث مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب غیبت طویل ہو جائے تو امام کے بارے میں شک نہ کرو اور یہ نہ کہو کہ اگر امام موجود ہوتے تو ضرور ظاہر ہو جاتے کیونکہ یہ بات کہنا ایک قسم کا کفر ہے یہ بات بھی کہنا ایک قسم کا کفر ہے روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ ظہور کے بعد آپ سختی سے پیش آئیں گے امام مہدی الاسلام کسی سے توبہ طلب نہیں کریں گے اور اللہ کے دشمنوں کو قتل کریں گے اس لیے غیبت کے دوران امام مہدی الاسلام کے متعلق اقیدات صحیح رکھنا اور ان کا ثابت قدمی سے انتظار کریں جیسا کہ امیر المومنین مولا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ان کا انتظار ہی اصل ان کا انتظار ہی اصل اور افضل عبادت ہے امام مہدی الاسلام اور دو تین باتیں ایک امام مہدی الاسلام کے متعلق اقیدات درست رکھیں اور امام مہدی الاسلام کا ثابت قدمی کے ساتھ انتظار کریں کیونکہ ان کا انتظار کرنا ہی کیا الفاظ ہیں افضل اور اصل عبادت ہے اب جو انتظار مہدی ہے یہ بغیر نور کے ممکنی نہیں ہے امام مہدی کا انتظار کی عبادت اس وقت افضل ہے اور اس وقت اصل ہے جب دلی طور پر امام کی ذات کے ساتھ کنیکشن جوڑ دیں جب دل میں اس میں ذات کا نور ہو کیونکہ جب اس میں ذات کا نور ہوا تو سمجھو اس میں ذات کی کنجی امام مہدی الاسلام کے پاس بھی ہے تو وہاں سے جب کنیکشن جڑتا ہے نا نور کا نور کے ساتھ دل کی طار جب امام کی ذات سے جڑ جاتی ہے پھر ان کے انتظار میں بیٹھ جانا بھی افضل ترین عبادت ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ مختلف نبیوں کا مختلف اماموں کا انتظار کیا گیا لیکن جس نے بھی انتظار کیا اس کے قلب میں نور ضرور تھا نور کے ساتھ اپنے قلب میں نور پیدا کریں تاکہ امام کی ذات سے نسبت جڑ سکے جس کے اندر اس میں ذات کا ذاتی نور نہیں ہے جس کے قلب کے اندر امام کے ساتھ اصلی اور حقیقی نسبت قائم نہیں ہوئی کیونکہ آپ کا دل اللہ لاغر کرے گا آپ کے سینے میں نور ہوگا اللہ کا ذاتی نور ہوگا تو چابی تو اس کی امام کے پاس ہے تو اگر آپ کا سینہ روشن ہو گیا امام سے یعنی امام کا فیض حاصل ہو گیا امام کا فیض حاصل ہو گیا تو سمجھ لیں ان کے ساتھ نسبت قائم ہو گئی ان کے ساتھ نسبت قائم ہو گئی تو ان کے انتظار میں بیٹھنا ان کی راہ تکنا افضل ترین عبادت ہے انتظار کی اس عباد میں شامل ہوں اپنا عقیدہ درست رکھیں امام کی ذات کی واپسی کے اوپر چاہے کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جائے غیبت کتنی ہی طویل ہو ظہور ضرور ہوگا اور ظہور کا انتظار کرنے کے لیے اپنے دل میں نور پیدا کریں ہر وقت توجہ اپنے دل کے پر رکھیں آنکھیں بند کریں توجہ دل کی دینے پر دھڑکنے محسوس کریں اس حاب پہ پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے